آئی ایم ایف کی پھر سے ہاں نہ کے صورتحال سے تھوڑا سا کلیرنس ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کو مزید قرض دینے کے لیے بھی راضی ہو رہے ہیں اور اس کے لیے جو پاکستان کو انہوں نے کہا ہے بیل ٹائٹننگ کرنی پڑے کی وہ بہت لمبی لسٹ ہے اور اس کے سارے کے سارے جو اثرات ہیں وہ عام آدمی کے اوپر پڑھنے والے ہیں جو ہے مہنگائی کا ایک توفان آئے گا مہنگائی جو ظالمانہ ٹیکس ہوتی ہے عوام کے اوپر تو جو پہلے ہی مہنگائی تھی ظالمانہ ٹیکس تھا اس میں اضافہ ہوگا لیکن معیشت سے ہٹ کے جو بہت بڑی خوفناک بات ہے کہ حکومت پاکستان اس معاہدے کی مطابق اگلے چند دنوں میں پارلیمنٹ میں ایک بل لائے گی وہ بل ہوگا سٹیٹ بینک اور پاکستان کی خود مختاری کا وہ پریس کانفرنس کے دیئے پاکستان کے جو فائنینس ایڈوائزر ہیں انہوں نے عوام کو یہ کچھ خبری دے دی ہے ابھی ایک ارب ڈالر کے اگینسٹ ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ بہت لمبی سٹوری ہے لیکن یہ بتانی بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں تقریباً یہ معاہدہ ہوتا ہے پایا تھا کہ چھے ارب ڈالر پاکستان کو دیے جائیں گے اور اس معاہدے کے تحت پاکستان کو جو ٹوٹل چھے ارب ڈالر ملنے سے ان میں سے صرف دو ارب ڈالر ابھی تک ملے ہیں اچھا مجھے کی بات یہ ہے کہ دو ارب ڈالر تو مل گئے تھے ابھی ایک ارب ڈالر جو ہے وہ مزید ملے گا it means کہ پاکستان کو 50% پیسہ ملے گا اور اس کے لیے جو پاکستان کو انہوں نے کہا ہے بیل ٹائٹننگ کرنی پڑے کی وہ بہت لمبی لسٹ ہے اور اس کے سارے کے سارے جو اثرات ہیں وہ عام آدمی کے اوپر پڑنے والے ہیں اور عمران خان جو بھی وعدے کر لیں گے امام کے ساتھ میں یہ کر دوں گا میں فلان کلاب لے آنگا میں ایسے کر دوں گا ملک کی قسمت بدل دوں گا تقدیریں بدل دوں گا میں قایا پلٹ دوں گا ان میں سے میرا خیال ہے کوئی چیز بھی عمران خان صاحب نہیں کر پائیں گے کیونکہ جو ڈیمانڈز آئی ایم ایف کی ہیں وہ بہت بہت بڑی ہیں مثال کے طور پر آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو بجلی مہنگی کرنی ہے اور تقریباً ڈیڑھ دو روپے بجلی مہنگی کرنی ہے جسے آپ کہہ لیں کہ اب مزید کی بات یہ ہے کہ جو روپیہ ہے پاکستانی روپیہ اس کی قدر میں تقریباً دس فیصد جو ہے وہ کمی ہوئی ہے اس کی قدر میں اس کی ویلیو ہیں اچھا ایک طرف روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے دوسرا آپ کو مزید بجلی مہنگی کرنی پڑ گئی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کیا نقصان ہوگا اور اب آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ جو سب سے بڑا دچکہ لگے گا عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو اور ان کے پارٹی کے منفیسٹو کو وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے ڈیولمنٹ پر فنڈز تھے وہ تھے نو سو ارب روپے صرف نو سو ارب صرف زیادہ نہیں انہوں نے کہا جی اس نو سو ارب کو کم کر کے سات سو ارب کریں اب جب نو سو ارب کو سات سو ارب کریں گے تو جہاں جہاں پروجیکٹ لگ رہے تھے وہ بھی نہیں لگیں گے سر آئی ایم ایف کی پھر سے ہاں نہ کے صورتحال سے تھوڑا سا کلیرس ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کو مزید کرز دینے کے لیے بھی راضی ہو رہے ہیں لیکن جب بھی آئی ایم ایف کا کرز کا کرز کی بات ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی یہاں پر صورتحال مہنگائی کی جنم لیتی ہے تو یہ جو اب آئی ایم ایف کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو کیا نتائج ہو سکتے ہیں مصبت یا منفی لیکن بات یہ تھی کہ مصبت نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں مزید کرزے مل جائیں گے باہر سے سعودی عرب نے جو اکتوبر میں ہم سے وائدہ گیا تھا تین عرب ڈالر دینے کا جو کہ پرائیم میسر صاحب کا اور ہمارے مشہر خزانہ کا خیال یہ تھا کہ دو تین روز میں پیسہ مل جائے گا لیکن انہوں نے نہیں دیئے وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک آئے میں اس سے پیسہ نہیں ملے گا وہ بھی ہم آپ کو نہیں دیں گے تو وہ جو تین اشارین دو فیصد شرح سوت پر پیسہ ملنا تھا تین عرب ڈالر وہ مل جائے گا فروری میں اس فیصلے کے بعد آئی ایم ایف کے ایک عرب ڈالر کی ہمیں قسط بھی مل جائے گی اس کے علاوہ جب آئی ایم ایف کا سارٹیفیٹ ہمیں مل گیا ٹریکٹی کے لیے سارٹیفیٹ مل گیا ہے اب ایک فارمل پول چاہیے ایگزیکٹیو بورڈ کی تو پاکستان کو موقع ملا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بڑے پیمانے پر بیرونی قرضے لینے کے لیے اقدم تیزی سے اقدامات اٹھائے گی تو یہ تو اگر آپ مسکر سمجھنا چاہتے ہیں لیکن اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ روپے کی قدر جو تیزی سے گر رہی تھی وہ فی الحال ہون جائے گی یہ سمجھنا کہ یہ مستقل ہون جائے گی ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا ساڑھے تین عرب ڈالر سالانے کا تجابتی خسارہ ہے اس کے منفی اثرات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو معیشت کی شرع نمو جو ہے وہ سست ہوگی روزگار کے مواقع کم ہوں گے بجلی کے نرخ جو ہے وہ بڑھیں گے پیٹرولیاں مسنوعات کے نرخ ایک مرتبہ سے زیادہ بڑھیں گے اور جو ہے مہنگائی کا ایک توفان آئے گا مہنگائی جو ظالمانہ ٹیکس ہوتی ہے عوام کے اوپر تو جو پہلے ہی مہنگائی تھی ظالمانہ ٹیکس تھا اس میں اضافہ ہوگا کچھ سبسیریز ویڈرو ہوں گی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورٹ آف منی بجٹ ہوگا جو پاکستانی عوام پر یہ آنے جا رہا ہے لیکن معیشت سے ہٹ کے جو بہت بڑی خوفناک بات ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ حکومت پاکستان اس معاہدے کی مطابق اگلے چند دنوں میں پارلیمنٹ میں ایک بل لائے گی وہ بل ہوگا اسٹیٹ بینک اور پاکستان کی خود مختاری کا جو انہوں نے ابھی تک روکا ہوا تھا اب وہ پیش کریں گے اس کے لیے صرف ایک جملہ بتا دوں کہ حضرت قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا یکم جولائی انیس سو اٹالیس کو کہ اسٹیٹ بینک اور پاکستان ہماری یعنی پاکستان کی خود مختاری مالیاتی خود مختاری کی علامت ہوگا اب ہم نے اس کو پوری درہ جو ہی رکھ دیا ہے پاکستان کو جو فائننشل وائس رائز ہیں وہ چلائیں گے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ڈیکٹیشن ڈائریکٹ لے گا ایم ایف سے انہی کے لوگ ہمارے یہاں پر ہیں حکومت کو بالکل جو کارڈینیشن ہونا چاہیے معیشت ترقی کے لیے وہ نہیں ہوگا تو ایسٹ انڈیا کامپنی کا ایک دور تھا ایک نئی شکل میں جسے آپ نوبادیات بیزام کہتے ہیں اس کی طرف یہ پیش رفت ہوئی ہے یہ سب سے خوفناک بات ہے مہنگائی کے تو ہم لوگ آتی ہو چکے قوم بڑے گی معیشت کی شرح نہ ہوگو بستست ہوگی صدیقی سب تو پھر پھر کیوں حکومت یہ کرنے جا رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خودمختاری سے بہتر ہو گیا سٹیٹ بینک اگر خودمختار ہو جاتا ہے تو احلات بہتر ہو جائیں گے آپ جو بات کرے وہ بڑی علامنگ ہے تو کیوں پھر یہ حکومت یہ اقدام کرنے جا رہی ہے جس کے لیے آئی ایم ایف سے بھی بات چیت ان کی ہو چکی دیکھئے حکومت نے ہمارے ہاں ملک جو چلہ ہے ایک تو چلہ ہے جو پاکستانی اشرافیہ ہیں ان کے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں اور انہی کی مدد سے اقتدار میں آیا جاتا ہے انہی کی مقدد سے اقتدار میں تون دیا جاتا ہے اشرافیہ کی معیشت ہے پرائیم سر مافیا آپ کہلیں الیٹ کہلیں یہ مختلف طبقات اور ایک بیرونی اشرافیہ بیرونی اشرافیہ جو ہے استعماری طاقتوں ہیں ان کی علامت ہے آئی ایم ایف جس کے یہ میجوریٹی شیئرلڈرز امریکہ اور یورپین یونین بغیرہ تو وہ جہوری طاقت پاکستان جو ہے اس کے گردے گھیرہ تنکیہ جا رہا ہے کیونکہ ایک سٹیٹیجک لوکیشن اب ہماری جو زبردست ہے تو اب جو کچھ افغانستان میں اگر جب بھی امن قائم ہوگا اور چین یہاں پر بڑے پیمانے پر پاکستان میں خالی نہیں آئے گا وہ چین کا پران ہے افغانستان اور وسط ایشیای ریاستوں پھر گوازر پورٹ کے دوریے سب سے بڑی دنیا کی ایک تجارت ہونے والی ہے ہم خود ایک جوری طاقت ہونے کے ساتھ ایک بہت بڑی قوت ہیں ہماری فوج اور ہماری ایجنسی دنیا بھر میں مانی جاتی ہیں تو وہ اسلامی طاقت کو قوت کو اتنا کمزور کر دینا چاہتے ہیں جس کے لیے نیو گریٹ گیم بنا تھا یہ اس کا ایک نیا دور آیا ہے یہ دوہزار آٹھ میں ایک دور آیا تھا جس کو میں نے یہ کہا تھا کہ فرانس اور پاکستان بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے عظیم دھوکہ اب اس میں یہ لکھا تھا میں نے کہ دوہزار اکیس تھا کس کا نقصان ہوگا اب دوہزار اکیس آیا یہ اس کا دوسرا سٹیپ ہمارے سامنے آ گیا اگر قوم کو آنکھیں نہیں کھلتی ہیں آپ نے تو ایجوکیٹ کر دیا اس پروگرام کے ذریعے لیکن قوم اگر اٹھتی نہیں ہے یہ پوچھتی نہیں ہے خودمختاری کا آپ کا کیا مطلب ہے قائد اعظم میں جب مالی آتی خودمختاری کہا تھا میں ایک جملہ آپ کو اور بتا دوں ابھی تک اسٹیٹ بینک کتنا آزاد تھا اس کا ثبوت یہ دوں کی عشرت تھا جو عالمی بینک سے آئے تھے یا چھ سال تک گورنر رہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اسٹیٹ بینک میرا خودمختار ہے حکومت پاکستان کے سامنے لیکن جب آئی ایم ایف آتا ہے میری خودمختاری ختم ہو جاتی یہ انہوں نے کہا تھا اب تو آپ اس سے کئی گناہ پڑھا رہے ہیں اور اب جو یہ آئی ایم ایف کے سامنے لائے تھے آپ یہاں پر گورنر وہ اپنا ڈیپٹی گورنر بھی آئی ایم ایف سے لے آئیں مئی سے اب تک تئیس روپے ڈالر پر گرا ہے جو کہ چھے علیس روپے سال بنتا ہے اگر میں آپ سے یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے آنے سے پہلی جو دس سال تھے میں ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا تو پانچ اشاریہ چھے روپے سالانہ گرا تھا یعنی چھپن روپے اگر دس سال میں چھپن روپے گرا تھا تو یہ جو فائننشل وائس رائز ہیں انہوں نے چھے مہینے میں تئیس روپے گرا دیا تو یہ ہمیں نظر نہیں آیا کیا کیا ہم نے شرح سود کو کم کر کے دانستہ روپے کو نہیں گرایا کیا پچھلے تین مہینے میں میں آپ کو بتاؤں کہ پچیس ارب ڈالر کی انپورٹس ہو گئی جو پچھتر ارب ڈالر سالانہ بنتی ہیں جو اس سے زیادہ ہیں جو دوزار اکٹارہ میں آپ نے دیوالیا کہا تھا تجارتی خسارہ بھی اس سے زیادہ ہیں جو دوزار اکٹارہ میں دیوالیا کہا تھا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا بارہ سے چودہ ارب ہونے جا رہا ہے جو یہ خوفناک ہیں یہ نظر نہیں آ رہی تو آئی ایم ایف کے بعد یہ اس کے بعد بھی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تو مزید ہو جائے گا اضافہ ہو جائے گا تو آپ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم چیزوں کو بہتری کی جانب لارہے ہیں میں عام سادہ لوگوں کے یہ سمجھنے کی کہ جو بہتری کی دعویٰ کیا جا رہا ہے اور پھر یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو شرع نمو ہے معاشی ترقی گئے وہ چار سے پھر ساڑھے چار فیصد تک وہ کہہ رہے اگلے سال تک بہتر ہو جائے گی تو پھر یہ کیسے بہتر ہوگی ایک جانب یہاں سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں دوسرے جانب بہتر کیسے ہوگی سدھی کے ساتھ دیکھئے مہنگائی بڑھے گی اس کو حکومت پاکستان روکنے کی کوشش نہیں کرے گی میں آپ کو ریکارڈ میں بتا رہا ہوں مہنگائی بڑھے گی مہنگائی بڑھے گی قدعہ اس میں کوئی شمع کی بات نہیں ہے اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو اسٹیٹ بینک کی آپ رپورٹ آئی ہے پرسوں وہ پاکستانی عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی اس میں آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ کہا دیا آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ بھارت میں مہنگائی ہے جو ہے وہ چار اشاریہ پانچ فیصد ہے ہمارے آپ کو بتا ہے نو اشاریہ دو فیصد ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں جی سیلاب آیا ہے دنیا میں تو سیلاب بھارت اور بنگل دیش اور سری رنکا کے لیے نہیں آیا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کا گروس ریٹ جو ہے وہ نو اشاریہ دو ہوگا ہم اپنی بات کریں چار سارے چار کی تو یعنی ہمارا بھارت سے ہمارا شرع نمو سست ہے آدھی مہنگائی دبنی اسی طرح بنگلہ دیش بھی ہم سے زیادہ ہے مہنگائی کم ہے تو یہ کیوں ہے اس لیے ہے کہ ہماری حرکتیں ہیں ہماری جو پولیسیاں ہیں وہ اشرافیہ کی ہیں پاکستانی اشرافیہ کی ہیں مافیا کے مفاد میں ہیں جو لوٹ مار کر رہے ہیں ان کے مفاد میں ہواں کے مفاد میں مجھے کوئی ایک پولیسی آپ بتا دیں شرع سود میں کم کر کے جان بوچ کے اسٹیٹ بینک نے گرایا تھا یہ نوصف سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اور منسٹری اف فیننس کو کھٹیرے میں لائے جائے تو یہ بچ نہیں سکیں گے